اللہ و الحمدللہ و السلام و السلام علی رسول اللہ و ام آباد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ہوں میں اسمینہ اکرائنگش میگمز کو رکھنا کے لیے کے ساتھویں جماعت کی تعلیبہ ہوں آج میں آپ کے سامنے درس پرآن پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں مہترم حضرات آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے سخت دل اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد پرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات ہمارے رب کو جانتی ہے اور اس کی تسبیحیں بیاء کرتی ہے اور اس سے ڈرتی ہے مگر ونی اسرائیل کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنے سارے نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ونی اسرائیل میں کوئی نصیحت حاصل نہیں کی انہیں اللہ سے ڈرنا اور اپنے آپ کو بدلنا چاہیے تھا اور ان کے دل نرم ہو جانے چاہیے تھے مگر وہ اللہ تعالیٰ کے طرف متوجہ نہیں ہوئے تو ان کے دل سخت ہو گئے دل سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈرتے نہیں تھے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر اللہ کی محبت اور اللہ کے سامنے چھپنے کا جسپہ نہیں رہا ان کے دل اللہ کے یاد سے کھاری تھے اللہ نے اس آیت میں دین قسمت کے پتھروں کا ذکر کیا ہے ایک وہ پتھر جس سے بارہ چشمیں نکل رہے ہیں یہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے پتہ چلتا ہے جب ونی اسرائیل سہرہ پہ تھے اور وہاں پانی کا نامو نشان نہیں تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مکم دیا کہ اپنے آسے کو پتھر پر مارو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آسے کو پتھر پر مارا جس سے بارہ چشمیں پھونٹ پڑے حضرت یاکوب علیہ السلام کلک اب اسرائیل اور ان کے بارہ بیٹے تھے ان بارہ بیٹوں کی ادار ایک مستقل کبیلہ بن چکی تھی ہر ایک کبیلے کے لیے الگ الگ چشمیں تھے کیونکہ آپس میں جھگرہ وغیرہ نہ ہو بعض پتھر جن میں سے تھوڑی مقدار میں پانی نہیں کرتا ہے اور وہ بعض پتھر جو اللہ کے سامنے بھی گر پڑتے ہیں مگر ان کے دل ایسے سکتے ہیں کہ وہ ذرا بھی ڈرتے نہیں ہیں کسی زمانے میں یہ بات کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پتھر جیسے بے جان چیز میں خوف کا کیا تصور ہو سکتا ہے مگر قرآن کریم نے یہ بات کہیں جگہوں پر وجہ فرمائی ہے کہ جن چیزوں کو ہم بے جان یا بے شعور سمجھتے ہیں ان میں بھی کچھ نہ کوئی شعور موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساتھوں آسمان زمین اور ان کی سارے مطلقات یہ پاکی بیعہ کرتی ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کے خمد کے ساتھ تصویر نہ کرتی ہو نہازہ اللہ تعالیٰ کی سارے مطلقات اللہ تعالیٰ کو جانتی ہے اور اس کی تصویر بیعہ کرتی ہے اور اس سے ڈرتی ہے یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم اللہ کو یاد رکھیں کیونکہ ہمارے در نرم ہو سکے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی تصویر بیعہ کرنے کی اور توبہ و توفیق و توبہ و استقفار کرنے کی توفیق آتا فرمائے و آخر و تعوان آنی رحمد اللہ رب تعالیٰ ماشاءاللہ جزاکو اللہ و خیر دیکھیں ابھی ہمارا وقت بہت زیادہ نکل گیا ہے ہم نے تو سمجھا تھا کہ آپ میں سے آدھے لوگ